بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پروگرام میں آج ہم بات کریں گے احتساب کی اور اس کا ادارہ یعنی کہ ناب جس پر تحفظات اور اعتراضات تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں کے ہیں حکومت کے تحفظات یہ ہیں کہ جس رفتار کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا کرپشن کے خلاف شاید وہ رفتار نہیں ہے اپوزیشن جماعت یہ کہتی ہیں کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ناب کو ریفارم کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر اصلاحات لانے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی خاطرخواہ کام نہیں کیا جس کا اعتراف آج یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت ہو یا پاکستان مسمنگ نواز ہو وہ یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ناب کے قوانین اتنے کالے ہیں اور اتنا زیادہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بہرحال یہ ان کی دلیل ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو خصوصی طور پہ اس پہ ایک کمیٹی بنائی گئی کہ حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ناب میں اصلاحات لانے کے لیے ریکمینڈیشنز سامنے آئیں تجاویز سامنے آئیں وہ تجاویز بھی سامنے آئیں کم از کم چار سے پانچ پروگرام ہو سکتے ہیں ایسی وہ تجاویز ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ان تجاویز میں لگتا ایسے کہ جو حکومت کی ریکمینڈیشنز ہیں ان کو بالکل مائنس کر دیتی ہیں اپوزیشن کی ریکمینڈیشنز لیکن چار مہینے سے اس پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے یہ معاملہ ڈیڈ لوگ کا شکار ہے اگر آپ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کا موقع سنے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہو رہے کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہماری تجاویز بھی ساتھ ہی منظور ہوں گی جب حکومت کی ہوگی دوسری جانب اپوزیشن کہتی ہے کہ جی حکومت یہ نہیں ہونے دے رہی ہے لیکن معاملہ بہرحال ڈیڈ لوگ کا شکار ہے ایک تو اس پہ بات کریں گے کہ کس کی طرف سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا اور اس میں جو چیدہ چیدہ نقاط ہیں جس میں ناب کے حوالے سے اس میں اصلاحات لانے کے حوالے سے جو ریکمینڈیشنز ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے ان پر بحث کی جائے تو کیا ہمارے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے ناب کا ادارہ بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے راجہ آمیر عباس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا آریف چوہدری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور لہور سے آزم نظیر تارر صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمیدید کہتے ہیں بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ چار مہینے ہو گئے آیا صادق صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے تو دے دی تھی چار مہینے پہلے تجاویز حکومت نے کہا تھا مزید مذاکرات کریں گے وہ نہیں کر رہے اپوزیشن کا موقف حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں ہماری تجاویز پہلے منظوروں پھر اپوزیشن کی یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا صادق آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو انسی ہیں وہ خوش نہیں ہیں نیب سے تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف تمام سیاسی جماعتیں ایون سپریم کورٹ آف پاکستان خوش نہیں ہیں انہوں نے بھی اپنی برہمی کا کل بھی گزشتہ روز بھی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نیب کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے چیف جسٹس اس سے پہلے دوسرے ججز تو بہت بار نیب کے خلاف یہ باتیں آ دی ہیں کہ نیب کی جو پرفومنس ہے نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے نیب کا جو پرفز ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا کیونکہ نیب کا یہ کام نہیں کہ انہوں نے کوئی آپٹیکس خالی بنانے ہیں نیب کا یہ کام نہیں کہ انہوں نے کل بھی چیف جسٹس آف پاکستان جو اس ملک کے سب سے میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں کرمنل لاؤ کو سمجھنے والے ٹاپ آف دی لائن ججز میں سے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ صرف ریفرنس بنایا اور ڈال دیا آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ نے ایویڈنس بھی لانا ہے شہادت بھی لانی ہے اور اس کیس کو ایک منطقی انجام تک لے جانا ہے تو نیب میں یہ جھول ہیں اب دو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ نیب کے قوانین ہی کالے قوانین ہیں ٹھیک ہے ان قوانین میں کچھ امنمنٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے جس پہ پارلیمنٹ اپنے وزنم کے بات کرے لیکن ایک دم سے کہہ دینا کہ جناب اس میں یہ کوئی کالا قانون ہے اور اب پارلیمنٹ میں اس کی ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں لاو منسٹری کے پاس یہ ڈرافٹ ہیں اب جو ہمارے پارلیمنٹ کا انفورچنیٹلی جو اس وقت نمبر گیمز ہیں وہ یہ ہے کہ سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے رولنگ پارٹی کے پاس اگر نیشنل اسیمبلی سے وہ قراب ہی لیتے ہیں کھینچ کھانچ کے تو یہ جا کے سنیٹ میں پھس جائے گا اور اب سنیٹ میں جو دو میجور اپوزیشن پارٹیز ہیں جن کے نمبرز زیادہ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی ہے اب گراؤنڈ ریالیٹیز سادیا یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی کی جو قیادت عالی ہے جو ٹاپ براس ہے وہ تمام کی تمام میاں صاحب خود جیل میں ہیں نیپ کے کیسز میں سزا ہو چکی ہے اس سے نیچے ان کے بھائی جو صدر ہیں ان پر نیپ کے کیسز ہیں آپ نیچے آکے گنتے جائیں تمام نیپ سے کے سامنے پیش ہو رہے ہیں پیپس پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں بلاول بٹو صاحب ہیں دوسر کوچ آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی امشیرہ ہے اور پاکستان پر نیپ وہ تمام نیپ کے اب اس اپوزیشن نے دوسری طرف گورنمنٹ ہے جو یہ کہہ کے آئی ہوئی ہے کہ ہمارا جو نعرہ ہے وہ اعتصاب کا ہے کڑے اعتصاب کا ہے اور ہم نے لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے ہم نے میں چھوڑوں گا نہیں عمران خان کہتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں یہ دونوں بیٹھ کے مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کسی معاملے پہ آگیا یہ اسے مزید مضبوط کرنے چاہے گی تو ایسی سیچویشن میں ڈیڈ لوگ رہے گا اچھا عارف شادی صاحب اب واقعی جو بیانات ہیں یا جن چیزوں پر یہ معاملہ رکاو آئے وہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بادی و نظر میں کہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اب یہ ڈیڈ لوگ ہے اس کو کس طریقے سے اس سے نکلا جائے حکومت جو چاہ رہی ہے وہ کیسے ہو اپوزیشن کو مرد الزام ٹھہر آ رہے ہیں کہ ریفارمز نہیں لانے دے رہے ہیں نمبر گیم ان کا پورا نہیں ہے تو کیا آپ کو لگ رہے کہ حکومت پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ تمام چیزیں کر سکتی ہے نہیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی اتنے بڑے قوانین میں تبدیلیاں جو ہیں وہ صدارتی آرڈیننس کے تحت کب تک چلیں گی چیلنج ہو جائے گا سپریم کورڈ موجود ہے یہاں پرابلم بڑا سیدھا ہے اور ہر ایک شخص کو نظر آ رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو بھی کرنا چاہتی ہے حکومت کے پاس اور کرنے کے لیے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کوئی بہت بڑا کام ہے ایک ہی بات تھی جس کا زور لگا لگا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آئیں گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی اور وہ نیب کے سر پر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اب تک آپ نے دیکھا کہ وہ جو نیب کام کر رہی ہے حکومت اسی کی انفرمیشن جو آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں وہ آ کے انترویو میں بیعت کے بات کر کے یا ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہہ کہ یہ دیکھا پکڑے جا رہے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو این نارو نہیں ہوگا اس پہ وہ زندہ ہے دوسری طرح بات یہ ہے کہ وہ پلٹیکل پارٹیز جن کے سربراہان اس میں موجود ہیں وہ کب چاہتے ہیں کہ اتصاب ہو اب جو تجاویز انہوں نے دی ہے ایسی تجاویز کہ یہ نیب کے ذمہ ہو کہ وہ ثابت کرے وہ اینفرسٹنگ ہے یہ وہ تجاویز ہے بنیادی طور پر کہ جس کے بعد آپ کسی کو پوچھے نہ اور ہر ایک کوشش یہی ہے جو بھی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی کلاس ہو جو اس سے مبرہ ہو اور یقیناً یہ پہلی دفعہ جیسے تیسے بھی محسوس کیا گیا تھا یہ ضرورت تو تھی اگرچہ اس کے لیے محلوف آئی ڈی کہتے ہیں جی بدنیشتی تھی یا جیس طرح بھی کیا گیا لیکن پاکستان کے اندر آج تک مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی بھی سیاستدار کسی طرف سے بھی یہ کہے خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے کہ دیکھیں نیب کے قوانین جو ہے ان میں یہ جھول ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جھول ہے کہ جناب لوگوں کو آپ ایسے پکڑ لیتے ہیں یعنی کسی کے جتنے نیب نے اب تک ثبوت اکٹے کی ہیں لوگوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثبوت اور جس طرح اس کی تشیر ہوئی ہے وہ ایسے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ہمیں اس میں فارغ ہوتا نظر نہیں آتا لیکن جو ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اس پر وہ ٹیم اتنی ناکس ہے اور اس کی کارکردگی اتنی بیکار نظر آئی ہے اب تک کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی معاملے میں بھی اور پھر ایک اور بات کہ یہ جو ساتھ بیلوں والا سلسلہ ہے اب بیل جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ مسکنسپشن ہے لوگ بیل کے اوپر ایفوری وکٹری کا نشان بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ چیئرمن نے ہم نے کہا بھی نا کہ آتے ہیں تو وہ پھولوں کے ہار ان کو پہنائے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا لیکن تیرم ریلیف ہے جو کسی کو بھی مل جانا چاہیے اور خاص طور پر کسی کو جیل میں رکھنا تو منشاہ نہیں ہوتا کانون کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کا کم از کم اس موجودہ حالات میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا اور بلکہ یہ وہ کہتے ہیں نہیں حتثاب کے معاملے میں تو یہی بات جو کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ صحیح کا انجام پہلے ہی سے آتا تھا نظر ہاتھ ساحل ہی پہ بیڑے سے اٹھا بیٹھے تھے ہم آزم نظیر تاریر صاحب یہ ذرہ ریکمینڈیشنز پہ آئیں اوپوزیشن کی ریکمینڈیشنز کی پہلے بات کرتے ہیں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو میں دیکھ رہی تھی کہ پروسیکیوشن ثبوت پیش کرے اگر اساسے جو ہیں ایسٹس بیونڈ مینز والا معاملہ ہے کہ اساسے کہاں سے خریدے گئے اوپوزیشن کی طرف سے ہی یعنی پروسیکیوشن ناب یہ بتائے گا ثابت کرے گا کہ کیسے تھا وہ ادارے ثابت کریں گے جو واقعی اتنے ویک ہیں جن کا پروفیشنل ٹریننگ کا فقدان ہو فرینزنگ فسیلٹیز نہ ہوں ایف آئی اے کی جو رپورٹ سپریم کورٹ میں گئی تھی جالی اکاؤنٹس کیس کے معاملے میں وہ آپ کو یاد ہوگا جس میں خود انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ہمارے پاس یہ فسیلٹیز نہیں ہیں وہ ثابت کریں گے جو نواشی صاحب کے لندن فلیٹس کا جب معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے گوگل کر کے تو فلیٹس کی قیمت نکال کے دے دی تھی یہ کیسی تجویز ہے لوگ اصل میں نا ایکسٹریمیسٹ ہیں ہم یا ایک اینڈ پہ ہوتے ہیں یا دوسرے پہ ہوتے ہیں بحثیت قوم اور ہم درمیانی رستہ نہیں دیکھتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہر چیز کا بارے ثبوت ملظم نے ہی اپنے سے حلقہ کرنا ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ کہنا کہ ہر چیز کا بارے ثبوت صرف پروسیکیوشن پہ ہے یہ بھی غلط ہے ہمارے ہاں انٹی کرپشن لاؤز ہیں اور انیس سو سنتالیس سے ہیں فرق یہ ہے کہ ہم کیونکہ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کو بڑا جلدی جلدی اور کچھا پکا کر کے کھانا چاہتے ہیں یہ جب اتصاف ایکٹ آیا اور پہلے اتصاف کمیشن بنایا گیا پھر یہ بیورو بنا یہ نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ بھی اور پھر مشرف صاحب نے تو بہت اجلت میں یہ سارا کچھ کیا اس میں ہم نے جو ملکی قوانین ہیں ان کو بالکل بلائے تاک رکھا اور اوور نائٹ جیسے کانون بنا کے لاغو کر دیے جاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے وہ بنائے اور پھر انفورچنیٹلی جو انہا کی ضد تھی پلٹیکل پارٹیز کی اس کی وجہ سے جو لیجسلیچر ہے اس نے آج تک نیب کو اگزامن کیا ہی نہیں فیلیر ہے یہ پلٹیکل پارٹیز کا پلٹیکل پارٹیز کا اس لیے کہ جو گورنمنٹ بی آئی اور اپوزیشن کٹھی ہوئی اس کو اگزامن کیا ہی نہیں حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سے زیادہ جیجمنٹس میں اسفند یار ولی سے لے کے تلت عصاق تک میرے دونوں بھائی ہیں سینئر ہیں کرمنل سائٹ کا کام کرتے ہیں سپریم کورٹ نے بارہا کہا کہ آپ اسے اگزامن کرے لیجسلیچر کی پہلی ذمہ داری قانون سازی ہے انفورچنیٹری ہم وہ کرتے نہیں ہیں ہم لوگ سڑکے بنوانے پہ گیس کے کنیکشن دینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے پہ تھانے دار تبدیل کروانے پہ اور جو اصل ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ڈیڈ لاک ہو گیا ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ملکی قوانین ہیں آج رائج ان کو نیب کو ان سے ہمہنگ کر دیا جائے آئینے پاکستان کو اور فوجداری قانون کو میں بالکل کلیر ہوں ایز ایک کرمنل سائٹ پریکٹیشنر کے ذابطہ فوجداری اور ایویڈنس ایکٹ جو ہے وہ بڑا ویل تھوٹ لوہ تھا وہ سال ہا سال کی تحقیق اور وہ تجربوں کے بعد اس کو فائنل شیپ دی گئی اس کا اطلاق ہے نیب کے اوپر اور انٹی کرپشن لوز جو کہ انیس سو سنتالیس سے رائج الوقت ہے اور بہت سارے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور بہت سے بے گناہ نکلے بھی ان کو ملا کے اگر اس کو ہمہنگ کر دیا جائے ان قوانین کے ساتھ تو یہ ساری خرابیہ دور ہوں گی لیکن کمی جو ہے وہ نیت کی ہے نیت اس لیے ہے کہ جب میرا رگڑا لگ رہا ہے تو میں کہوں گا اس کو بدل دو میرا مخالف کہے گا اس کو نہ بدلو جب مخالف کو رگڑا لگ رہا ہے وہ کہے گا بدل دے اور یہ ہوا دوزار آٹھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی نون لیگ کو رگڑا تھا انہوں نے نہ سنا نون لیگ حکومت میں آئی پیپلز پارٹی نے بارہا کہا کہ اس کو بدلے انہوں نے کہا نہیں بدلنا کاف لیگ جب گورنمنٹ میں تھی انہوں نے دونوں کو رگڑا دیا اب یہ ادراک ہے کہ اس کو ہونا چاہیے کری ہے جی ابھی کی حکومت بھی اس لیے کہ وہ اسے جنڈا اور اس نارے پہ آئیں اور چودری عارف صاحب نے دریاء کو کوزے میں سمندر کو کوزے میں سمو دی ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑا پولیٹیکل سلوگن یہ ہے تصاب کا لیکن خدارہ قانون کو سیاست میں نہ گسیٹیے یہ وہ کہتے ہیں نا چراغ سبی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ساروں نے یہ باری دینی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے قانون کو آئینے آئینے پاکستان کے تابع کریں اور جو ضابطہ فوجداری ہے اور جو قانون شہادت میں گولڈن پرنسپلز ہیں جو صدیوں سے رائچ ہیں یہ بات درست ہے نا وہ انصاف ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں نا ریلیٹیف ٹارم ہے آپ کے حق میں فیصل آئے گا آپ کہیں گے مجھے انصاف مل گیا میرے خلاف ہوگا میں کہوں گی میرے ساتھ بڑی نائنصاف کی ہوئی ہے میں راجہ آمی ربا صاحب یہی چیز جس طرح انہوں نے کہا کہ دو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں ہم پہلے نہیں کرنی ترمیم نہیں لانی صلاحات نہیں لانی تو نہیں لانی اب یہاں ہیں تو سارا کچھ پروسیکیوشن حصابت کرنا ہے اب اسی کیس کی بات کر لیتے ہیں نوازشید والا ریسنٹ ایک کیس تھا ہمارے سامنے خود انہوں نے کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائے انہوں نے خود اپنا کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے لیکن اب پروسیکیوشن کو آپ کہہ دیں وہ ادارے سی سی پی ناب ایف آئی ای سٹیٹ بینک جو آلریڈی فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اب بھی تک ہیں سپریم کورٹ نے سنا جی آئی ٹی بنی ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا آپ کی پروسیکیوشن کو کہ وہ ڈائریکٹ کانٹاکٹ یا تعلق اسٹابلش ہی نہیں کر سکے ان فلائٹس کے ساتھ نوازشید صاحب کا یہ ادارے کیسے کریں گے دیکھئے اب دو باتیں ہیں ایک بات تو ابھی جیسے انہوں نے کی کہ جناب ٹھیک ہے ہم آنگیز ہونی چاہیے دنیا میں ہوتی ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھنی کی بات ہے کہ ہمارے جو انٹی کریکشن لوز ہیں نائنٹین فورٹیز کے ہیں وہ فورٹی سیون کے ہیں تو وہ ابھی کے دور میں نہیں لاغو اس طریقے سے ہو سکتے کیونکہ جو وائٹ کالر کرائم ہے یہ اتنا ڈیولپ کر چکا ہے کہ پرانے لوز اس کو کیٹر نہیں کر سکتے ابھی آپ کے علمے ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں یوکے میں ایک نیا دکھے لو آیا جو انیکسپلیند ویلٹ آرڈر ہے اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں فائنانشل کرائم ایکٹ دنیا میں ٹائم کے ساتھ ساتھ قانون کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ جو انگریز کا قانون ہمیں ملا تھا اس پہ ہمارے چیف جسٹس آئیبان اور ججز کہہ کہہ کے تھگے ہیں کہ جناب ہمیں جو آپ نے یہ ٹولز دیئے ہوئے ہیں یہ آج کل کے موڈرن ٹائم میں یہ اس طریقے سے اپلیکیبل نہیں ہو رہے ہیں اور اس میں ہمیں امینڈمنٹس کی بے تہاشا ضرورت ہے خود اعتراف کر چکے ہیں جو اصل ایشو ہے ایک تو اتصاب کے قوانین ہے اس کے ساتھ ایک ہمارے ہاں کرپشن ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے اتصاب کے قوانین پہ ہم ساری بات کر رہے ہیں ہمیں یہ نظر نہیں آرہا کہ جو کھربوں آپ قوانین کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ رکھئے اور وہ کھربوں کی جو جائدادیں بن رہی ہیں عربوں کے جو یہ اکاؤنٹس نکل آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے تو اگر یہ جو موجودہ نیپ کے قوانین ہیں نیپ کا ادارہ اگر اس پہ بھی اسی طریقے سے سیریسلی ایفرٹ کرے عمل کرے تو یقین کیجئے اس کرپشن کو الیمنیٹ کیا جا سکتا ہے ہو کیا رہا ہے نیپ کا ادارہ جونسہ ہے یہ جو دو بڑے کیسز ہیں اس کی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیے سادیہ تو سپریم کورٹ مجبور ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم جائیٹیز بناتے یہ نیپ کا کام تھا لیکن نیپ کا ادارہ اگر اس حد تک تباہ ہو چکا ہے تو پھر ہم آنکھیں بن نہیں مسئلہ کیا کیوں نہیں کرتے اس طرح کے کیسز آئے خود سے اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے پھر وہ چیئرمن نیپ کا بیان کہ مجھ پر دباؤ ہے مجھ پر یہ دباؤ میں اپوزیشن کا دباؤ آئے گا تو آپ حکومت کے خلاف ایک آدھا بندہ پکڑ لیں حکومت کا دباؤ کی بات آپ کو پوائنٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ملک کے آپ سینئر پیونی جج رہے چکے ہیں تمام دباؤ سے گزرے ہوئے ہیں this is your job کہ آپ دباؤ میں آئے بغیر accountability کریں ہوتا کہہ رہا کہ جی آئی ٹیز بنی یہ جتنے بھی money laundering کے کیس ہیں اور جتنے بھی اس کے زرداری صاحب کے اور fake bank accounts کے کیس ہیں یہ جی آئی ٹیز نے انرث کی ہیں نیپ نے کوئی کمال نہیں کیا ہاں نیپ نے ایک تفتیش کی وہ شباز شریف صاحب والی اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا نکلا شاپر کمپنی اس میں تو اصل بات ہے یہ تو وہ نیپ کے آپ اپنے دیکھ لیں وہ جرمانے کرواتے آ جاتے ہیں ادھر اگر آپ اداروں کو مضبوط کریں گے اداریں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اس نیپ کے institution میں بہت زیادہ politicization ہے ایک بریک لے لی ہیں بریک سے واپس آتے ہیں پھر عارف شعودی صاحب کی طرف جائیں گے بھی حکومت کی طرف سے اور opposition کی طرف سے جو تجاویز آئی میکسیمم پہ جس جس پہ جو آہم تجاویز ہیں جس پہ کچھ خاطرخواہ ہوتا ابھی فیلحال تو نظر نہیں آرہا جتنی مرضی ہم discussion یہاں پہ کر لیں لیکن مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد موسیقی 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 جس طرح انہوں نے کہا کہ prosecution ثابت کرے گی اور اگر prosecution ثابت نہیں کر سکتی ناب ثابت نہیں کر سکتا ملزم بری ہو جاتا ہے تو جتنے ایک الزام لگایا ہے نا اپنے ملزم پر مثال کے طور پر ایک ارب کی corruption تو وہ ایک ارب ملزم کو ناب واپس کرے گا سبحان اللہ جو انہیں ایک اور بھی ساتھ تجویز دینی چاہیے تھی کہ جن کی وجہ سے ہم ناہل ہوتے ہیں جب ہم بری ہو جائے تو اس کے بعد ان سب کو ناہل کر دیا جائے ان کی نوکریوں سے ختم کریں نوکری ختم اصل پرابلم جو آ رہا ہے اس میں صادیہ بی بی وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسا پاکستان میں شخص یا ادارہ نہیں رہا جو over and above یعنی اپنی ذات کو منس کر کے یہ بات کرے کہ یہ issue ہے بہت بڑا issue ہے کہ پاکستان برباد ہو گیا corruption کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کوئی شخص اس سے انہیں کراف نہیں کر سکتا اسے یعنی انکار نہیں کر سکتا اب اس کا علاج ہے اور علاج کیا ہے اس علاج میں ایک دو تجاویز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نیب کا معاملہ ہے اس کو آپ رکھے exclusively ان کے لیے جو سیاستدان ہے اور public office holder ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت کی تجویز تھی کہ public office holder کی تعریف جو ہے وہ بھی تبدیل کی جائے یہ حکومت نے کہا ہے یعنی یہ جو بھی کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں پرائیوٹ شخص پہ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ نہ ہو نہیں نہیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ corruption کے آپ نے کیا کیا ہے کہ تین ادارے پہلے موجود تھے آپ کے پاس anti corruption بھی تھا آپ کے پاس FIA بھی تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے نیب بنا دیا اب معاملہ یہ ہے کہ نیب کے بنانے کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آئی تھی اگر تھوڑا سا بھی اسے justify کر دیا جائے کہ نیب کی کوئی ضرورت تھی تو بظاہر تو کہتے ہیں کہ جی وہ بد دیتی پہ تھا لیکن ضرورت اس وجہ تھی کہ ایک وہ crime کرنے والا طبقہ ہے جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اسے unaccessible کہیں گے untouchable نہیں untouchable تو اور اسطلاح ہے غلط یہاں استعمال ہوتی ہے unaccessible کہ اس تک کوئی رسائی نہیں حاصل کر سکتا اس تک کوئی آہ آتھ نہیں ڈال سکتا اور وہ طبقہ کون ہے وہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس تمام ذرائع وسائل ہے سیاست کے طاقت کے اور اثر رسوع کے تو کوشش تو یہ تھی کہ کوئی ان کو پکڑنے والا ہو اور وہ اتنا بڑا آفس ہو اس کا کہ جو over and above ہو تو ایک تو اس کو ایلادہ کر دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر تجاویز دیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ تجاویز تو یہ ہو سکتی تھی کہ مثال کے طور پر آپ یہ جو ریمانڈ ہے یہ آپ نوے دن کا نہ لے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے three tiers میں اپنا کام کیا ہوتا ہے اس تک جو بزاہ جو قانون ہے ان کا جو طریقے کار ہے اس میں کہ آپ نے انویسٹیگیشن بھی کی انکویری بھی کی اور اس کے بعد پھر آپ تو وہ آپ کو چودہ دن کافی ہوتے ہیں آپ یہ نوے دن نہ کریں کسی کو انکارسی ریٹ نہ کیا جائے اور دوسری بات یہ تھی کہ نیب کے لیے آپ کام از کام اس کو طاقت تو دیں نیب کے پاس طاقت یعنی اور اس سے زیادہ نیب خود کوئی ایسا بھی ہو خود عدالت پکڑے اس معاملے کو کہ نیب کے اندر جس طرح رائے صاحب نے نشان دے کی کہ سارے وہ پراسیکیوٹر بیٹھے ہیں جو پرانے ہیں اوپر چیئرمن صاحب بہت بلاند باگ دعوے کرنے والے تھے اب وہ ان کے دعوے کے بھی اوپر بھی پریشانی آنے لگی اور اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو ایک ارز کروں ایک طرف اگر ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے لیکن یہ بات تیہ شدہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جب بڑوں کو آر ڈالا جاتا ہے تو ان کی جانے تک محفوظ نہیں ہوتی اور یہ کنمیہ بنا ہوا ہے پاکستان یہاں جو شخص یہاں ہر کوئی ایسا چاہ رہا ہے کہ اس کی مرضی کہتے ہیں اور پھر اتنے طاقتوار لوگ ہیں جن کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے چیئرمن صاحب نے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے انہیں پہلے دن سے ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے ان کی بجائے کسی اور کو لے آئیں گے وہ بھی نہیں اس کی بجائے یہ کہ ایک کو آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کے لیے اس کو مختص کر دیں اچھا یہ ایک اور تجویز پہ تارر صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ اپوزیشن نے کہا کہ جو بینک ڈیفولٹ ہے یا بینک فرود کا ماملہ ہے وہ اس سے الگ رکھا جائے اس پہ اس قانون کا اطلاق نہ ہو مطلب ناب نے کرپشن کی جتنی تحقیقات کرنی ہیں وہ بینک ڈیفولٹرز کی نہیں ہوں گی یہ کس قسم کی تجویز ہے ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی بڑے بڑے جو کھانچے نکل رہے ہیں بڑے بڑے جو کرائمز ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بینک ڈیفولٹز ہیں یہ جالی اکاؤنٹس والا معاملہ دیکھ لیں عربوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں جالی اکاؤنٹس ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا نکلتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق بینک فرود یا بینک ڈیفولٹ پہ نہ کریں نہیں میں تھوڑا سا کلیر کر دوں سادیا کیونکہ آج کل کے حلاق میں یہ جی ایٹی والا بینک اکاؤنٹس والا کیس چلا ہو گئے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز ہے تو ظاہر ہے اسے اس انگل سے دیکھا جائے گا دوزار سترہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت لینڈ مارک جیجمنٹ دی چیف جسٹس پاکستان اس وقت کے میاں ساکب نصار صاحب وہ اس کے آثر ہیں اور یہ وہ پری بابا رحمت ایرہ ہے جس میں ساکب صاحب جب جیوڈیشل سائیڈ پہ سو اموٹو کے علاوہ بہت سار انہوں نے کام کی اور انہوں کی بہت خوبصورت جیجمنٹس ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ سپیشل افینسز ان رسپیکٹ آف بینکس کی کوٹس کی موجودگی میں اور بینکنگ لاؤز کی موجودگی میں جس کے اندر یہ پروائیڈڈ ہے کہ اگر بینک لون میں ڈیفالٹ ہوتے اور وہ ویلفل ڈیفالٹ ہے اور وہ بزریہ فراڈ کے ہوتے ہے تو وہ خصوصی عدالت انصداد جرائم جو بینک کی ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور وہ اس کو پروسیڈ کرے گی ہم نے میں نے جو پہلے ارز کیا نا ہم بنا لیتے ہیں گھنٹا گھار اختیارات کا ہم نے نیب کو بنا دیا ہے اب ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم ہر چیز وہاں پہ ڈال دیں اب وہاں پہ کپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے ایک تو وہ اور ورکڈ ہے ان کے پاس کام نہیں ہے پروسیکیوشن کی بات ہو رہی تھی ان کے اپنے پروسیکیوٹرز ہیں ان پہ سیاسی وبستگیوں کے الزامات آئے ان کی کپیسٹی کے ایشوز آئے اب دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں کیا کی ہے نیب نے جو کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے میاں شہباز شریف کا کیس سپریم کورٹ میں گیا منصور کی زمانت کا اس میں نئی مخاری صاحب کو انگیج کر لیا گیا نیب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ برا امپریشن دیتی ہیں ان کی سیاسی وبستگی ہے طریقے انصاف کے ساتھ نیب جو کہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انڈیپینڈنٹ ان کو اس طرح کی مووز نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے اب کپیسٹی بیلڈنگ کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہیں نہ انویسٹیگیشن میں ان کے پاس ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہیں نیب میں یہ ریکارڈ پہ لاہور میں بات آئی ایک درخواست بھیجی گئی چیف جسٹس پاکستان کو جس کے بعد انہوں نے کوٹ میں بھی اس کا اظہار کیا جو سابق چیف جسٹس سے پچھلے ہمارے کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں وائٹ کالر کرائم کی تفتیش میں تھرڈ ڈگری کیا گیا یعنی کہ ہمیں جوتے مارے گئے ہمیں تھپڑ مارے گئے ہمیں جگایا گیا ہمیں پنکھوں کے ساتھ لٹکایا گیا تو یہ بڑا انفیر ہے نا آئین ناکانون اس کی اجازت دیتا ہے تو بینکنگ افینسز سادیہ ان کے اپنا میکنزم اور کوٹس ہیں ہم لوگ جذبات میں آکے ساری چیزوں کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں کسی ایک کیس کو ہم ایک وہ کرائٹیریا اور یارڈ سٹک رکھ لیتے اور کہتے ہیں جی کیوں کہ یہ مقدمہ آج کل ان کو سوٹ کر رہے تو یہ بات کریں گے سپریم کوٹ نے کہا کہ آپ بیل دیں اس میں کیوں نہیں اگر انٹی ٹیررزم میں بیل دی جاتی ہے جو کہ ریاست کے خلاف جرم ہے اور جس میں بم دھماکوں میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ نیب میں دی جائے انٹی کرپشن لوز میں ہے بیل تو یہ ساری چیزیں انہیں بیٹھ کے تیہ کرنی ہے اگر ان کی ویل ہو اور چودری عارف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی میرے خیال میں انہیں ایک ٹیکنو کریٹس کا پینل بنانا چاہیے اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے جو ان کو ریکمینڈیشنز دے بڑی صاف ستری سی اس کے لیے پاکستان بار کانسل موجود ہے بار لیٹرز ہیں ریٹائیڈ ججز موجود ہیں ان کو بٹھائیں وہ ان کو سالیڈ سالیڈ تجابیز دیں اچھا یہ یہ ججز کی بات آگئی تو یہ بھی بات کر لیتے ہیں ادارہ جس میں اس لحات کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا سربراہ نیپ چیئرمن نیپ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن وہ کہتے ہیں کہ جی ریٹائیڈ جج نہیں ہونا چاہیے مطلب پھر صاحب صدان کو لگا دیں ظاہر ہے ممکن نہیں ہے کوئی نہ کوئی پارٹی افیلیشن ہوگی یہ ذرا آج بیورز بھی دیکھ رہے ہیں یہ بتا دیں کہ ریٹائیڈ جج لگانے کی پیچھے منطق آخر ہے کیا اچھا ایک تو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ بینکنگ افنس بینکنگ افنس صرف ڈیفولٹ کر جانا نہیں ہوتا بینک میں جو ایشو آ رہا ہے سب سے بیڑا وہ ہے کہ بینک سے جو بورنگ ہوتی ہے جو اربوں کربوں کے کرزہ جات لیے ہوتے ہیں میں نے خود پاکستان کا سب سے بڑا بینک کا کیس تھا بینک آف پنجاب کا نیب میں ہی کیا اس کے پریزیڈنٹ کو نیو یوک سے ارسٹ کیا تھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی لیٹرز رکھی جاتی ہیں جو شورٹیز ہوتی ہیں آپ کی دریا کی زمین ہے آپ نے اس پہ کربوں روپے لے لیے بعد میں سے ری شیڈولنگ کرائی ماف کرائیا یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بڑے ہینیس اس مول کے اربوں کربوں کے کرزے لیے ہوئے یہ جو ابھی بھی پارلیمنٹیرینز بیٹے ہوئے آپ دیکھ لیں وہ جمالی سے گلانی تک کس نے کرزے اربوں کے ماف نہیں کرائے یہ دیکھئے یہ ان کی اپنی ہے کہ یہ دی وانٹ کے ایسی امنٹمنٹس آئیں کہ ہمارے کیسز ختم ہو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں یعنی پرسن سپیسیف ہے ایک پارٹی سپیسیف ہے نہ ملک کا سوچ رہے ہیں نہ قانون کا سوچ رہے ہیں نہ عدالتوں کا سوچ رہے ہیں صرف اپنا سوچ رہے ہیں اب نمبر ٹو بات ہے کہ جی چیرمن نیب کوئی جج نہیں ہونا چاہیے بڑا سمپل سا اس کا آنسر ہے جس دن یہ قانون پاس ہو جاتا ہے کہ چیرمن نیب سپریم کورٹ کا جج نہیں ہو سکتا جاوید اقبال کو واپس جانا پڑے گا چلو اس سے جان چھوٹ گی کتنے آسان سے طریقے سے ویسے تو چار سال ہے آپ یہ قانون لے آئے اس کے بعد سپریم کورٹ کا جج کیونکہ اس کو نورملی کوئی اپروچ نہیں کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو اپروچپل نہیں ہے آپ نے کس کو ایک بیوروکریٹ کو لگانا ہے وہ ہی بیوروکریٹ جو بائیس گریٹ کا آپ کے آتوں سے ٹرین ہو کے گیا ہوئے جن کو آپ پچیس سال رکھا ہوئے اور دونکہ جج آپ کے ساتھ انٹریکشن میں بہت کم ہوتا ہے پولیٹیشن کے ساتھ بیوروکریٹ یا میاں صاحب کی کورنمنٹ میں ہوگا یا زرداری صاحب کی یا پی ٹی آئی کی تو یہ سب چیزیں محل اپنی جج کو لگانے کی وجہ یہ ہے یہ تمام امینڈمنٹس جو لارے ہیں کربنل انٹینٹ بھی جانتا ہے وہ انٹیسپیٹ کر سکتا ہے اپنا اس کا مینڈ سیٹ ہوتا ہے دیکھئے ایویڈنس کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کنوکشن کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور ایک ریزننگ دے دیں کہ کیا وجہ ہے دیکھئے نا یہ تمام چیزیں ادھر اسیمبلی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ خالی کمیٹی سے نکل کے اپروو نہیں ہونی چاہیے ڈیبیٹ ہو قوم بھی دیکھے کہ جناب دونوں سائٹس کیا آرگیومنٹس دیتے ہیں اپنی اپنی کمیٹی میں چند میمبرز نہیں اتفاق کر پا رہے پارلیمنٹ میں بند دروازے میں ہو رہا ہے نا بند دروازے میں آپ فلور آف دی ہاؤس میں آ کے بتائیں کہ جج نہیں ہونا چاہیے یہ اس کی ریزننگ ہے میں ایک بریک لینوں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن موئی ہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned موئی ہی سے آگے بڑھائیں گے آپ نے بڑے اچھی طرح دیکھی ہے کہ جو چھوٹے ملزم ہیں چند لاکھوں کے جن کے کرپشن کے کیسز بنے ہو کیسے سالہ سال ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں اسیل پہ بھی ان کے نام ڈالے ہوئے ہوتے ہیں لوجیکل کوئی conclusion ان کیسز کا نظر نہیں آ رہا ہوتا اب ایک حکومت کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ ناب جو ہے وہ پچاس کروڑ روپے سے نیچے کے جو کیسز ہیں وہ ناب میں نہیں جائیں گے یعنی اگر تیس کروڑ کی کرپشن ہے چالیس کروڑ کی کرپشن ہے پینتالیس کروڑ کی بھی کرپشن ہے تو وہ ناب کے اندر نہیں جائے گا یہ حقیقت ہے کہ ایک لاکھ دو لاکھ کے کیسز ناب کر رہی ہوتی ہے یہاں سرکاری عمارت میں نقشہ بھی تبدیل ہوتا ہے تو وہ جو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا کیس جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کی منطق کیا ہے پچاس کروڑ سے نیچے کے کیسز ناب کو نہ بھیجنا میرے خیال میں یہ گھبرائے ہیں جو ورک لوڈ ہے ناب کے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ پسند نا پسند بہت زیادہ چلی ہے انفورچنیٹلی ناب میں لوگوں نے سمجھا کہ یہاں پہ کیس زیادہ ایکسلیریٹڈ ہوتا ہے اور ملزم پکڑے جاتے ہیں ہائپ بن جاتی ہیں زمانتیں نہیں ہوتے اور معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں ہر کسی نے کوشش کی کہ جہاں پہ اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے چاہے وہ حکومت میرا کیس کسی طرح سے ناب ٹیک اپ کر لے اور ناب نے پہلے ایک ایس او پی دیا اپنا انہوں نے کہا دس کروڑ سے کم والی اماؤنٹس میں ہم نہیں ہاتھ ڈالیں گے لیکن پھر انہوں نے ڈالے اس میں بھی ہاتھ پچاس میرے خیال میں بڑی اگزیجریٹڈ فگر ہے لیکن دیر مست بھی یارڈ سٹیک اور اس کو ناب کو غیر ضروری پریشر میں لانے سے یہ بہتر ہے کہ ناب کو جو میں نے بات کی نا جتنی ان کی کپیسٹی اور استطاعت ہے اتنا کام ان سے لیا جائے تو اس میں کوئی یارڈ سٹیک تو بنانی پڑے گی وہ فیرلی دیکھ لیں کہ وہ کتنی اماؤنٹ کے ساتھ کرنا ہے یا جو اس کا مینگنی جیوٹ ہے کسی کیس کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ اس کو سامنے رکھنا ہے کئی دفعہ چھوٹی اماؤنٹس ہوتی ہیں لیکن معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے اگلی بات جو میں جو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بیسک ریفارمز ہیں ناب میں تین چار ان پہ بات کرتے ہیں اور پھر رستہ بدل کے نکل جاتے ہیں میں نے دیکھا فروغ نسیم صاحب کی ریکمنڈیشنز میں انہوں نے کہا اس چیز کو ٹچ کیا لیکن اس کو بھی پوری طرح نہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ریمانڈ کے پیریڈ کو ریزنیبل کیا جائے نوے دن کا وہ تو دہشت گردوں کے لیے تھا کیونکہ ان کو پہلے ان کا وہ برین واشٹ ہوتے تھے ڈی بریف کرنا بیل ضرور ہونی چاہیے جس کی بنتی ہے اس کو ملے یہ رٹو میں بیلے لینا سپریم کورٹ دس کیسز میں کہہ چکی ہے اس کو نہیں سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیب میں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا کہ انویسٹیکیشن کتنی دیر میں کمپلیٹ کرنی ہے جو باصر لوگ ہیں ان کی انویسٹیکیشن چار چار سال چلتی رہتی ہے جو لاوارس ہے وہ پندرہ دن میں اس کو کچھا پکا پکا کے بھیج دیتے ہیں اس کے لیے باقی قوانین میں ہے کہ انویسٹیکیشن چودہ دن میں یا سترہ دن میں ہونی ہے تو یہ سالڈ چیزیں ہونی چاہیے یہ تماشا بنائے میں دیکھ رہا تھا جو اپوزیشن کی تجاویز ہیں ان میں بھی بڑی مزقہ خیز تجاویز ہیں کہیں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا وہ لگتا ہے کہ جیسے صرف یہ میرے لیے قانون بدل دو اور سرکار کو بھی اس میں ریجنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بات تیشدہ ہے کہ ہمارے نیب لاؤز جو ہیں وہ ریفارم ہونے چاہیے آمیر عباس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زبانے کی جدید زبانے کی جو تقاضے ہیں ان سے ہمہنگ ہونا چاہیے اس کے لیے ہم نے آل ریڈی بڑے جو ہمارا قانونی شہادت ہے اس میں ہم نے کیا کہ الیکٹرونک ٹرانزیکشنز کو شامل کریں موڈرن ڈیوائسز کے استعمال کو شامل کریں موڈرن بینکنگ سسٹم جو ہے اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے فراڈز ہوتے ہیں ان کو ٹریس کرنے میں اور ایویڈنس میں لیکن یہ بات مسلمہ اور تیشدہ ہے کہ یہ ایک کالا قانون ہے اسی وجہ سے اس پہ تنقید ہوتی ہے اس میں غیر ضروری جو بے گناہ بندے جیسے کہتے ہیں کہ اچھے کے ساتھ برا پس رہے آج بھی اگر آپ دیکھیں ریشو جو ہے وہ دو گناہ گاروں کے ساتھ دو تین بے گناہ بندے پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کا سوچے وہ سیکشن آفیسر یا وہ ڈیپٹی سیکٹری لیکن معاملہ وہ یہ نا جس پہ آپ تینوں نے نشانگی کی ہے کہ وہ گل یا سنجیدگی نظر ہی نہیں آتی ہے وہ اپنے کیسز کو اپنی لیڈرشپ کے کیسز کو پارٹی سپیسیفک پرسن سپیسیفک چیزیں سامنے رکھتے ہوئے وہ ریکمینڈیشنز بھی آ رہی ہیں بہرحال اس پہ بھی ڈیڈ لوگ ہے اس پہ بھی مذاکرات نہیں ہو رہے راجہ امیر با سب بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر نیپ کوئی واحد کام کرتا ہے یا وہاں پہ اس کو کامیابی ملتی ہے تو وہ چند کیسز میں پلی بارگین ہے کہ بھئی آپ نے کچھ ریکاوری کر لی یہ واحد آپ کا ایک کارنام ہے ورنہ آپ جتنے کیسز بناتے ہیں وہ عدالتوں میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ثابتیں نہیں کر سکتے یہ جو پلی بارگین کے حوالے سے حکومت کہتی ہے کہ یہ اس کو عدالت سے مشروط کر دیں عدالت کی اجازت سے عدالت کی منظوری سے اور دوسری اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے سو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے قانون ختم کر دینا چاہیے دو چیزیں ہیں ایک تو میں اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ریفارمز ہونی چاہیے ایک ریفارم اب اگر سیریسلی دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو سزا کا طریقہ کار ہے اس کو بھی انہینس کرنا چاہیے چودہ سال کی سزا کافی نہیں ہے اور نمبر ٹو یہ ہونا چاہیے کہ جو جتنے بڑے عودے پہ ہوگا اگر پرائیم مینسٹر پریزیڈنٹ ہوگا تو اس کو ملٹیپلائے کریں کہ اس کی سزا ڈبل ہوگی مینسٹر ہوگا تو اس کی یہ ہوگی کیونکہ ایک پٹواری کی بھی وہی سزا ہے تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں پینامہ والے میں لکھا تھا کہ آپ جتنے بڑے عودے پہ ہوں گے اتنا کڑا آپ کا اتصاب ہوگا تو یہ چیزیں ٹرو معنی میں اتصاب کی طرف دیکھنا چاہیے پھر آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے پلی بار گیم کی بات اب دنیا میں اگر یہ اس کا نیپ کا پری ایمبل پڑے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ قانون سازی کی ہی اسی لی گئی ہے کہ لوٹڈ اور پلنڈڈ اماؤنٹ واپس لے کے آئے اس کو واپس لانا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ اختیار چیئرمن نیپ سے لے کے کوٹ کو دے دیں کیونکہ وہاں پہ ایک چیز جب ریفرنس کی شکل اختیار کر لے گا اس کے بعد جب کوٹ میں آئے گا تو ہمیں پتا ہوگا کہ ٹوٹل کتنا اس میں کرائم پروسیڈز انوالو ہیں کتنا کرپشن کا پیسہ ہے اور پھر عدالت اس میں کرے گی لیکن پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دس عرب ہیں اس کو یہ دو عرب کر کے پچاس کر کے پلی بارگین کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو پلی بارگین میں بہت ضروری ہے کہ کوٹس کو لائیں اور ریفرنس کی سٹیج پہ ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ ریفرنس ظاہر ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ریفرنس دائر ہونے کے بعد بھی جو گرفتاری ہے وہ کوٹ آرڈر سے مشروط رکھی گئی ہے چیئرمن ناب کے پاس گرفتاری کا اختیار نہیں ہوگا یہ بھی ایک تجویز ہے ہم پچھلے کافی عرصے سے ویسے سن رہے ہیں عارف چودوی صاحب کہ ناب کسی کو انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر لیتا ہے جس میں شہباز شریف کی مثال دی جاتی ہے کسی کا ریفرنس فائل ہونے کے باوجود بھی گرفتار نہیں کیا جاتا یعنی کہ بابا روان صاحب پھر کے پی کے کے جو سی اے میں انکی گرفتاری نہیں عمل میں لائی جاتی ہے آپ کی نظر میں یہ کس قدر موثر تجویز ہے یہ وہ بات ہے کہ جو آپ کا سیکشن ٹونٹی فور ہے ناب آرڈیننز کا اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات میں نے تو کہی اور بھی دوستوں نے کہی ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ اختیار جو ہے چین مین کا اس طرح بے حد و نہائیت بغیر مشروط نہیں ہونا چاہیے اسے آپ نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اسے آپ نے سٹرکچر کرنا ہے یعنی ایک ہی میار کہ اگر آپ نے کسی شخص کو اس کے خلاف ثبوت قرار واقعی اگر آ جاتے ہیں اسے آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پھر وہ اس کی سٹیج وہی سب کے لیے ہو ٹھیک ہے یہ آپ اگر ڈسکرمنیٹ کریں گے تو اس کا بہت بڑا پرابلم دوسری بات یہ جو رائے صاحب کر رہے تھے پلی بارگین پلی بارگین سے بہتر کوئی رستہ نہیں ہے لوگوں سے پیسے ریکور کرنے کا اس کی دو وجو ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستانی نہیں دنیا باقی دنیا میں بھی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا لمبا پروسس ہے کسی شخص کو سزا تک پہنچانا اور اسے حتمی اور آخری سزا دلوانا کہ اس سے پہلے آپ اس کے اوپر وہاں تو خرچہ ہوتا ہے بہت سے یہاں بھی خرچہ ہوتا ہے وہاں یہاں شاید بعض عدالتوں پہ بھی خرچہ ہوتا ہے وہاں لوگوں کا عدر وائز ججز کو تو نہیں وہ پیہ کرتے لیکن یہ ہے کہ ججز جو ٹائم دیتے ہیں اس کے لیے اور جو پرسیکوشن کے گواہوں کا آنا سارا تو اس لیے یہاں بھی یہ کانسپٹ یہ تھا کہ آپ نے جو سسٹم ہے لوگوں کی ملے بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کے خلاف گواہ جو ہے وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں در بھی جاتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاں یہ بات ابھی آپ آرڑی ایک ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کی موجود ہے ٹونٹی فائیو اے اور ٹونٹی فائیو بھی دونوں معاملات ہیں ایک میں پنی بار گین ہے پنی بار گین بھی بیسیک نہیں آپ کورٹ ہی جا کے چیرمین اگرچہ کرتا ہے لیکن لے کے وہ کورٹ کے پاس جاتا ہے یہ زیادہ اسے بہتر ہوگا کہ ساری بات کنیر کورٹ کے پاس آئے کہ کتنے پیسے ہیں اور اس میں پرپورشنیٹ بھی ہو بہت ساری چیزیں بہت ساری تجاویز ایسی ہیں جو رہ بھی گئی ہیں بٹ انفورشنیٹلی ہم اپس ٹائم بھی تھوڑا ہے جس طرح سے یہاں مہمانوں کی بات ہوئی کہ ایک تو سیریسنس دکھانے کی ضرورت ہے ویل نظر نہیں آ رہی ہے دوسری چیز یہ کہ جیسے جیسے کرائیمز کی جدت جس طرح یہاں آمیر عباس صاحب نے بھی بات کی کہ اس میں نظر آ رہی ہے تو قوانین میں بھی جدت نظر آنی چاہیے بٹ انفورشنیٹلی ابھی تک یہ چو چیزیں چار مہینیسز پر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے لگتا ایسے کہ پیپر ورک کی رہ جائے گا یہ ایک آئی واش کے طور پر ضرور ہے لیکن کہیں پر اس پر عمل ہوتا فیلحال نظر نہیں آ رہا آزم نظیر تارر صاحب عارف شوزری صاحب راج عامر عباس صاحب تینوں کا بہت شکریہ that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ